اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ پر کہا گیا کہ معصومین کے روایت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے بلکہ خود نحضر بلاغہ کے اندر مولای متقیان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا اندر مطال کی بارگاہ میں کسی دعا کو بھیجنا چاہو مہیں مبارک شابان دعاوں کو مہینہ بھی جب خدا کی بارگاہ کے اندر تم کسی دعا کو بھیجنا چاہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر پہلے درود پڑھو اس کے بعد اپنی دعاوں کو بھیجو چون مولا فرماتے ہیں کہ جب تم خدا اندر مطال کی بارگاہ میں دعا کو بھیجو گے اور پہلے درود پڑھو گے یہ درود کی دعا پہلے ہوگی تمہاری دعا بعد میں ہوگی خدا اندر مطال درود کی دعا کو تقبول کر ہی لیا کرتا ہے یہ بات اس کی عدالت اور لطف و کرم سے محل نہیں کھایا کرتی کہ ایک دعا کو قبول کر لے ایک دعا کو چھوڑ دے لہٰذا اپنی دعاوں کو درود کے غلاف میں لپیٹ کر خدا کی بارگاہ میں بھیجا کرو ایک منطق درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر تو عذر اگور کیجئے کہ ماہ مبارک شابان کی شب جمعہ ہمارے لئے امپورٹنٹ یوں بھی ہے کہ ہم آئمہ تاہرین کے وسیرے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو ماہ مبارک شابان کا ایک اور عمل جو خود پیغمبر ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبت درود پر یہ محمد و آل محمد فرمایا کہ شابان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو شفاعت کا مہینہ ہے اس میں پروردگار عالم کی اہل بیت اتھار کی شفاعت کے حق دار بن جاؤ فرمایا جو اس مہینے کی اندر ہم اہل بیت پر درود بھیجا کرتا ہے ہم اہل بیت اس کی شفاعت کے لئے روز قیامت موجود رہیں گے یعنی وہ شخص کے جو ماہ مبارک شابان میں اہل بیت اتھار پر درود بھیج رہا ہے اہل بیت اس کی شفاعت کے لئے موجود رہیں گے ماہ مبارک شابان کی شب جمعہ شب جمعہ اور جمعہ ویسے ہی درود کی اعتبار سے روایتوں کے جملے ملتے ہیں خود ختمی مرتبت کا مہراج کا پورا کا پورا واقعہ آپ کے ازہان کے اندر محفوظ ہوگا کہ ختمی مرتبت نے ایک فرشتے کو دیکھا ایک ایسا فرشتہ کہ جو دیکھنے کے اندر بلکل مختلف سندھ کا ہے اس کی کیفیت مختلف ہے اس کے ہاتھ مختلف ہے ہاتھ کے اندر ہزاروں انگلیاں ہیں اور جب پیغمبر نے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے کہ یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ زمین پر جو بارش ہوتی ہے آسمان سے جب بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں میں ان قطروں کو گھنتا ہوں میرا کام ہے ان کی تازارت کو گھننا ہے ہزاروں انگلیاں ہزاروں انگلیوں کے اندر ہزاروں پور ایک عجیب خلقت پروردگار عالم کے خلقتوں میں سے فرمائے یا رسول اللہ میرا کام ان بارش کے قطرات کو گھننا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آیا کہ بارش کے قطرات نہ گھن سکتا ہے کہ نہیں جو بھی قطرہ زمین پر جا کر گرتا ہے اسے گھن لیا کرتا ہوں پیغمبر نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو نہ گھن سکتے ہو کہ ایک ایسی چیز ہے جب بھی کوئی شخص خلوص سے دل کے سطح آپ پر درود بھیجا کرتا ہے پروردگار اس درود کے بدلے میں جو عجل و سباب اسے انعیت کیا کرتا ہے میں اسے گن نہیں کر سکتا شمان نہیں کر سکتا ایک مطلب درود پر دیجئے محمد و آل محمد